اسلام علیکم پیارے دوستوں آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے یعنی اس نے مسلمان کا مذہب یعنی اسلام کو اپنایا ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے دوستو آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گانو کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے جی ہاں وہی اتر پردیش جہاں کے مکہ منتری یوگی آدیتینات ہیں اور یہ واقعہ آپ کو عبارت کے طور پر بتایا جا رہا ہے جو سچا ہے جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اسی لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو قرآن ہی مجید سے سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ ہو اکبر ضرور لکھیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گانو کا بتایا جاتا ہے یہاں پر ایک گیر مسلم اور مسلم کا گھر پاس پاس میں تھا گیر مسلم کے گھر میں چار یا پانچ سال کی چھوٹی سی بچی تھی وہ پاس میں ہی اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے کو جایا کرتے ہیں ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی پر جس بچی کے ساتھ میں یہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن ہی مزید پڑھنا سکھایا کرتی تھی اسی لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی اس کے بعد میں جب اس کی والدہ اپنی بچی کو قرآن اے مزید سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کو دیکھا کرتی دھیرے دھیرے اس کا بھی من یعنی اس کا بھی دل پڑھنے کو کرنے لگا ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چاچی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قائدہ پڑھنا سیکھ لیا پھر باقائدہ قرآن اے مزید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے جب مسلم لڑکی نے قرآن اے مزید پڑھنا مکمل سیکھ لیا تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن اے مزید پڑھنا سیکھ تھی پیارے دوستوں اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم ہندو کے ساتھ تیہ کر دی وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن اے پاک پڑھنا سیکھ لیا میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تو گھر میں کالیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹی اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو جایا ہونے سے ضرور بچا لے گا اس کے بعد میں سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا اس کو تحفے کے طور پر قرآن ای مزید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا اور پیارے دوستوں اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہوئی وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ میں وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سسرال پہنچ گئی قرآن پاک کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا اب اس کا شوہر جب بھی آفیس جاتا جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی پیارے دوستوں اس طرح سے کئی سال گزر گئے یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو سرح اے فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا پیارے دوستو اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھئے ایک مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی پورے یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ پھر ایک مہینے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس کے جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں ہے اور جانچ میں آیا کہ اس کے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا پیارے دوستو اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا بے شک اللہ جسے چاہے شفاہ آتا کرتا ہے اور جب وہ بلکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوا اور بولو تم اب کیا چاہتی میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا بیوی نے اس کے بعد میں بے ججک ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی اور کس طرح سے اس نے قرآنی مجید کو پڑھنا سیکھ لیا اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اب شہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا پیارے دوست اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو باہر کے لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے وہ ہمیں پریشان کریں گے ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتی ہوں اس کے بعد میں اس نے اپنی جوب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا اور اللہ کی قدرت سے ان کا جوب سعودی کے ایک بڑی سی اچھی کمپنی میں لگ گیا اب اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی وہ پھانچوں وقت کی پڑھتے ہیں اور پیارے دوستوں یہ اللہ کی شان ہے اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے پیارے دوستوں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن ای مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین سممہ آمین دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور آپ نے دوستوں کو ضرور شیئر کریں